اوزباللہ ابن اشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے لئے گھر بنے اور وہ بھی صرف دس میٹ کی محنت سے تو پھر آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہو کیونکہ صرف دس میٹ کی محنت ہے اور آپ کے لئے جنت میں ایک مل تیار کر دیا جائے گا پانچ ملے کا گھر نہیں دس ملے کا گھر نہیں ایک مل اور وہ مل ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح دبائی میں ہیں پاکستان میں ہیں یا اسلامباد میں ہیں یا برطانیہ میں ہیں یا یوروپ ہیں وہ مل ارش پر ہوگا اور وہاں ارے بھی ہوں گی پریہ بھی ہوں گی اور ترہ ترہ کے اس مل کے اندر میوے بھی ہوں گی ہر چیز اس مل کے اندر مجود ہوگی اور مل تیار کرنے کے لئے آپ کی جو محنت ہے وہ صرف ہے دس میٹ کی تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ بھی اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں تو دوستو وہ کانسا عمل ہے غور کرنا اور دعاوں میں یاد رکھنا آج میں آپ کو وہ بہت خوبصورت تنبول بتانے جا رہا ہوں تو وہ ہے صورت اخلاص اللہ تعالیٰ کو صورت اخلاص بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ اس کو تین بار پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ایک رن پاک پڑھنے کا سواب عطا فرماتے ہیں تو اگر حدیث نبی ہے کہ اگر آپ اس کو دس مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک جنت میں آپ کے لئے ایک مل تیار فرما دیتے ہیں اور وہ مل بھی سانے کی اٹوں کا ہوں گا وہاں آپ کے آس پاس ہو رہے ہیں پریہ ہوں گی وہاں آپ کو ہر چیز میں یسر ہوگی یہ دنیا کا مل نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں دبائی میں دیکھ رہے ہیں کریچی میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اسلامباد میں دیکھ رہے ہیں یہ مل نہیں ہے وہ عرش پر ہوگا عرش اور فرش کے مال میں بہت فرق ہے تو صرف دس مرتب کی محنت اور عرش پر اپنا اپنے سونے مالوں کے پاس اپنا مال تیار کروائیں تو دوستو وہ صورت کانسی ہے صورت اخلاص میں آپ کے سامنے پاڑ بھی دیتا ہوں یہ صورت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی الہاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی جوڑ ہے یعنی اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں پوری دنیا کا نظام چلانے والا وہی ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ کو یہ صورت بہت زیادہ پسند ہے تو حدیث میں بھی اس کی بہت سریعہ دیسیں ملتی ہیں جن میں بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے تو دوستو اس ویڈیو کو سواب کی نیوز سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی جنت میں اپنے کیلد اپنے لیے مال تیار کرا سکے یہ صرف دس میٹ کی محنت تھی اس دنیا کی دس میٹ کی محنت اور جنت میں آپ کے لیے مال تو جتنے زیادہ محنت کرتے جائیں گے جنت میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مال عطاف فرماتے جائیں گے اور وہ بھی سانہ کی اٹھوں کے یہ بلاک نہیں ہوں گے یہ پتھر نہیں ہوں گے دوستو وہ سانہ کی اٹھیں ہوں گی وہاں اور پریاں ہوں گے کوشش کرنا لازمی اس پر عمل کرنا اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی نہیں تو لازمی آگے اس کی شیئر بھی کریا تو دوستو ہمارے اسلامی چینل کو یاد رکھنا کہ سواب کی نیوز سے سکرائب کرنا انشاءاللہ جب تک اسلامی ویڈیو بنتی رہیں گی آپ بھئیوں کو اس کا سواب ملتا رہے گا دواؤں میں یاد رکھنا اللہ پاک ہم سب کا آمین ناصر اللہ حافظ